بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ناظرین تہمینہ درانی لکھتی ہیں کہ وہ سب لوگوں کو غلام مصطفیٰ کھر کی شرافت شرم و حیاء اور اصول پسندی کی مثالیں دیتی اور ان کی تعریفوں سے ان کا امیج قائم کرتی رہی لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ غلام مصطفیٰ کھر کی بد زبانی گالی گلوچ حوص پرستی اور عورت بازی سے ان کے اپنے خاندان کی کوئی خاتون محفوظ نہیں تھی سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر نے اپنی سالی یعنی تہمینہ درانی کی چھوٹی بہن عدیلہ کو بھی اپنے جال میں پھنسا کر اس سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے تہمینہ درانی لکھتی ہیں کہ دونوں کے ماں بہن فون پر ہونے والی گفتگو کو وہ خود ایکسینشن سے کان لگا کر سنا کرتی تھی ایک طرف تو غلام مصطفیٰ کی حوص پرستی تو دوسری جانب عدیلہ کا اپنی بہن کے شوہر سے محبت کی پینگے بڑھانا تہمینہ درانی کا گھر برباد کر رہا تھا تنگ آ کر تہمینہ درانی نے عدیلہ کو والدہ کے سامنے بیٹھا کر بے عزت کیا اور ان کا گھر تباہ کرنے سے باز رہنے کو کہا لیکن عدیلہ نے بڑی ہی ڈٹھائی اور بے باقی کے ساتھ اپنی بہن کی کوئی بات سننے اور ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غلام مصطفیٰ اس کے ساتھ ہے اس محاذ پر ناکامی کے بعد تہمینہ درانی نے ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے اپنے خاون سے بات کی اور انہیں بتایا کہ وہ اپنی والدہ کے سامنے اپنی چھوٹی بہن کو منع کر چکی ہیں کہ وہ ان کے خاون سے دور ہیں سابق گورنہ نے یہ سنا تو وہ تائش میں آ گئے اور فوری طور پر اپنی اہلیہ کو حکم دیا کہ وہ سارے کپڑے اتار پھینکے تہمینہ درانی کو اپنے شوہر کا حکم ماننا پڑا جس کے بعد غلام مصطفیٰ خالی نے بندوق کے کندے سے اپنی اہلیہ کو برہنہ حالت میں ہی پیٹ ڈالا غلام مصطفیٰ خالی نے شدید غصے میں تھے کہ تہمینہ درانی ہاتھ جوڑتی رہی کہ وہ انہیں کپڑے پہنے دیں لیکن سابق گورنہ نے ان کی ایک نہ سنی اور اسی حالت میں انہیں مارتے اور برا بھلا کہتے رہے جس کے بعد مجبوراں تہمینہ درانی نے اپنی والدہ کو فون کر کے کہا انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو جو کچھ کہا وہ جھوٹ اور بہتان تھا اور وہ کسی بات پر غصے میں آ کر یہ سب کچھ کہہ گئی تھی تہمینہ درانی بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ خال ان گمان سے بھی زیادہ بدنام تھے وہ جس محفل میں بھی جاتی تھی غلام مصطفیٰ خال کی حوص پرستی اور عورت پسندی کا ڈنڈاورہ پہلے ہی سے پیٹا ہوتا تھا موسیقا